بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کی کوئی پالس ہی ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے اس کا نام نہیں لے سکتے اپنے ویڈیو میں نہ کوئی ڈسکرپشن میں یا اس طرح تو ویڈیو بنانے کے بعد میں نے اپلوڈ بھی کر دی تھی وہ کچھ دوستوں کے جو ویڈیو میں نے دیکھے تو اس میں بتایا گیا کہ آپ کا یہ چینل بھی ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس لئے میں نے اسے ویڈیو کو ہی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ایک معالج کی حیثیت میں اپنا فرض سمتے ہوئے یہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو اسے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اگر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے یعنی آپ کا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے لمبی ویڈیو بن جاتی ہے تو یہ صحت کے معاملے ہوتے ہیں جہاں تک میں سمجھ دا ہوں صحت سب سے زیادہ قیمتی صحت ہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی جس کا میں نے ذکر گیا وہ میں نے ہومیوپیتک سینیٹائزر بنایا تھا تو اس کے لئے میرے پاس یہ ایک پڑا ہوئے میں پھر سے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں تو یہ پاکستان میں آپ کو یہ مل جائے گا پال بروس کمپنی کا ایلو ویرا میڈک ایڈڈ لوشن ہے یہ اور اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح ہوگتا ہے اور اس میں آپ اس کو کھولیں گے یہ بالکل نیاب میرے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ اس میں کھول کر اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے پاس کچھ دوائیاں ہیں ہومیوپیتک کی پہلے نمبر پر دوائی ہے کیلینڈولا کیلینڈولا آفیشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی اور تھوڑی 50 ایمل کی پیکنگ ہے دوسری دوائیاں ہیں اچینیشیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچینیشیا کے اینڈ کمپنی کی ہے اور یہ دوسری ہے ایس پی ڈو اسپریما اس کے لیے تو میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا یہ ڈالنی نہیں ہے یہ صرف دو دوائیاں ڈالنی ہے کیلینڈولا اور یہ اچینیشیا اس کے پچیس پچیس کترے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں پچیس پچیس کترے آپ نے اس میں ڈال لینے ہیں اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے چیک کریں گے یہ آپ کا بہت ہی اچھا اور نیچرل سینیٹائزر بن جائے گا پھر آپ اس کے تھوڑا سا ہاتھ بھی ڈال گے اور اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ ساف کرنا ہے یعنی اس کو سینیٹائز کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اور اس کے لیے یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو اچھے سابن سے جو بتا رہے ہیں 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے پھر کھانا کھائیں اس پہ ریلائے نہ کریں کیونکہ یہ آپ جب بھی ساب کریں گے پھر آپ کے ہاتھ کہیں پر بھی لگیں گے تو پھر جراسیم آ جاتے ہیں تو اینی وی جو دوسری دوائی میں نے آپ کو دکھائی ہے ایسپیڈو اسپریما اور اس کے علاوہ دوسری دوائی بھی وہ شاید آپ کو نہ ملے یہ ہے ایسپیڈو اسپریما تو اگر اس میں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے تو یہ سانس کے لیے جا فیفروں کے لیے زبردست چیز ہے یہ اس پر شاید میں ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو ایسپیڈو اسپریما کیو برچو بھی اسے کہتے ہیں دو نامیں اس کے کیو برچو بھی کہتے ہیں اور ایسپیڈو اسپریما بھی اس کے بھی پانچ سے دس کترے آپ دن میں تین بار چار بار جہاں اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو بار بار بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں پانچ پانچ کترے آپ پاس دوائی ہے گلیس رائزہ گلیبرا یہ آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ یہ ہماری ملیٹھی ہے یہ ملیٹھی کا مادہ ٹنگچر ہے میرے پاس بی ایم کمپنی کا ہے تو یہ پینے کے لیے ہے گرارے کرنے کے لیے پینے کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دوائی نہیں ملتی جہاں تک عام میں سمجھنا ہوں عام اسٹور بھی حالانکہ اپنی ملیٹھی ہے یہ ہماری لیکن یہ مجھے بھی سپیشلی کمپنی سے مانگوانی پڑتی ہے اگر آپ مجھے دوائی گلیس رائزہ نہیں مل رہی تو ملیٹھی آپ کو مل جائے گی تو اس کا کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سانس کی تکلیف آ گئی ہے تو لیکن اسے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلے آپ جو بھی ان کے سنٹر بنے ہوئے گورنمنٹ کے پہلے آپ وہاں پر اپنا ٹریگمنٹ کرائیں اور ساتھ میں یہ بھی چلا سکتے ہیں اور اپنی امنیوٹی کو برقرار رکھیں اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لوبان یا ہرمل آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا ساتر بھی ہے لیکن لوبان آپ کو مل جائے گا عام بہت سفتہ ہے میرے کیال میں ایک پاؤں کے لگ بگ مجھے ایٹی روپی کا ملا تھا تو لوبان کی دھونی بھی دینی ہے اپنے گھروں میں تو یہ تھوڑے سے میں نے اپنے طرف سے ہومیوپیتی اور ہربل کی طرف سے یونانی کی طرف سے آئیورویدہ کی طرف سے ان کی میں نے نمائندگی کرتے ہوئے کچھ ٹپس میں نے آپ کو بتائیں لیکن مجبوراں میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا اگر میں کھل کے بتاؤں گا تو شاید یہ میرا چینل بھی ٹیلیز کر دے تو اشارتاں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ چیزیں ہیں آپ یہ ہومیوپیتی کی طرف بھی آئیں تو آج کی جو یہ ویڈیو کافی دنوں سے میں نے یہ نوٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے اور یہ میرے دیکھیں تو یہ فٹ بھی گئے تو میں نے کہا کہیں یہ گمنا ہو جائے تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں ویڈیو بنا کر تو برحال ویڈیو بڑی بنتی ہے لوگ شکایت کرتے ہیں ویڈیو بڑی بن جاتی ہے 26 منٹ کی بنتی ہے آدھے گھنٹے کی بنتی ہے تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان تو آدھی معلوم آدمی کسی کام کی نہیں ہوتی خطرہ جان بھی ہو سکتی ہے تو ہم بھی اتنی محنت کرتے ہیں اور جو جڑی بوٹی ہوتی ہے جان جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا پورا انصاف ہو اور ایک لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی پروفیشنل آدمی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو برحال یہ اتنی محنت کی ہے میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں بکس بھی دیکھے ہیں اس میں سے کچھ میں نے نوٹس بنائے ہیں اور دیکھیں یہ فٹ بھی گیا ہے اس طرح کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی اب میں عالم ہوں یا نہیں ہوں اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا میں ابھی بھی سٹوڈنٹ ہوں تو کہتے ہیں کہ ایک عالم کی گفتگو سننا یعنی اس کا لیکچر سننا ایک ہزار بکس پڑھنے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی اتنی محنت کر کے آپ کے ساتھ جو بھی شیئر کرتے ہیں ایک ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو برحال چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جہاں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فیٹی لیور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تجربے میں میں اپنی تجربے کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب کوئی پیشنڈ آگیا فار ایکزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی میرے پاس پیشنڈ آگیا میں نے اسے سجیس کر دیا میں نے لگ دیا ہول ایب ڈامن ایڈوائز کر دیا ہول ایب ڈامن کا آپ نے کروانا ہے ایلٹرہ ساؤنڈ تو جب وہ ایلٹرہ ساؤنڈ کروا کے رپورٹ دکھاتا ہے تو موسٹلی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ پیشنڈ ہمیں دکھا جب وہ ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں ایلٹرہ ساؤنڈ کی تو فیٹی لیور ضرور ہوتا ہے تو اب ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں تو ویٹ ان واج کی کنڈیشن ہوتی ہے اور جو سینسیر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتا دے دیں وہ یہ فیٹی لیور آپ کا آ رہا ہے اور آپ نے یہ پریز کرنا ہے چکنائی وغیرہ سے ڈائٹ پلان کو چینج کرنا ہے لائک سٹائل کو چینج کرنا ہے لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ میں یہ سمجھ دا ہوں کہ اگر یہ فیٹی لیور آ گیا ہے تو فیٹ لیور میں کہاں پر ڈپازٹ ہوا ہے لیور کے کون سے پورشن کو اس نے متاثر کیا ہے کون سی رگیں کون بلا کوئی ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو یہاں پہ پھر بات آ جاتی ہے اپنے اپنے سفٹم کی یعنی ہومیوپیتک سفٹم علامات بھی بات کرتا ہے وہ ہمارا سفٹم جو ہومیوپیتی کا جو ہمارا سفٹم ہے وہ علاج کرتا ہے مریض کا نہ کہ مرض کا یعنی ہم کسی مرض کو نام دے کر علاج نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے پیشن بتا رہا ہے اور باڈی پہ جو بھی علامات آ رہی ہیں اس کے ساتھ ذہنی علامات بھی دیکھی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہماری میٹریا میڈیکا میں انہی پہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے یعنی علامات پہ تو برحال پھر بھی ہم یہ پیتھولوجیکلی جو ٹیسٹ ہیں ہمارے ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں تاکہ پیشن کو بھی پتا چلے کہ مجھے کیا ہے اور کتنی سیریز کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جگر کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کریں گے کہ جگر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رائٹ سائیڈ بھی بلکل پسلی کے نیچے ایک بڑا سیکنڈ نمبر بھی بڑا گدود کہتے ہیں ہمیں سے کوئی اس میں بھی دور آئے پائی جاتی ہیں یعنی کہ اسکن کو بھی ہم گدود مانتے ہیں کچھ لوگ گدود مانتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہمارا گلینڈیورس سسٹم ہے اس میں گدود جو ہے اس کو جگر کو بھی مانتے ہیں تو جگر ہمارا دوسرے نمبر بھی بڑا یعنی پہلے نمبر بھی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا جائیے کہ یہ ہمارے جسم کی کیمیکل فیکٹری ہے جگر کو انسانی باڈی میں آزائے رئیسہ کے طور پر مانا جاتا ہے یعنی ہمارے حقیم پرانے حقیم آزائے رئیسہ اسے مانتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے آزائے ہوتے ہیں جیسے دل ہو دماغ اور یہ جگر ہو گیا گردے ہو گئے یہ ایسے ہیں اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں میرے خیال میں جہاں تک یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لیے ہم صرف میدے کو فوکس کرتے ہیں لیکن ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لیے جگر کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل فیکٹری ہے سارا میٹابولیزم یہیں پر ہی عمل پاتا ہے تو یہ تھوڑی سی کے مطابق جو ہم کھانا پینا ہم رہا ہے اور باہر جیسے اب یہ یہ وباگی بھی صورت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا جگر تقریباً فیپٹی تھاؤزن پچاس ہزار زہریلے مادوں کو یہ برداشت کرتا ہے اور ان سے یہ لڑتا رہتا ہے ڈیلی یعنی یہ ہمیں فلٹر کر کے دیتا ہے اپنے زہریات کو یہ نکالتا ہے اور فلٹر کرتا رہتا ہے اس میں اس کا تلی بھی ساتھ دیتی ہے اور دیکھر ہمارے جو ہمارے سفٹم ہے ہم انہیں کہتے ہیں انٹر ریلیٹڈ سفٹم انٹر ریلیٹڈ سفٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سفٹم ملے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح میں ایک موٹر سیکل یا کار کی بات کروں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک میکینیکل الیکٹریکل آج کل الیکٹریکل بھی آ رہا ہے تو یہ آپ اس میں سفٹم مل کر میں سمپل سی مثال دوں اگر آپ کو اگر کار کے ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو اس کا اثر اس کی انجن بھی آئے گا تو اسی طرح ہمارا سفٹم مل کر اور آپ اس میں کوارڈینیٹ کر کے یہ ہمارا سفٹم چلتا رہتا ہے سانس کا اپنا سفٹم ہے نائی جیفٹیو سفٹم ہے سرکیولیٹری سفٹم ہے یورینیری سفٹم ہے تو یہ سارے سفٹم مل کر کام کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جگر ایک ڈکٹوپسی فائر تو پہلے نمبر پر جگر جو انہیں ساف کرتا رہتا ہے اور ہمیں فاف خون میا کرتا ہے اللہ پاک نے ہمارے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہمارا جسم خود ہی اپنے آپ کو ریپیر کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں ہیلڈی جزا ہونی چاہیے اور اس کے لیے زہریات سے پاک یعنی فاسد مادوں سے پاک ہے کہ ہمیں خون چاہیے تو اسی طرح جگر بھی اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف الکوال بلکہ جو باہر کے فاس فوڈ ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا تیل استعمال ہو رہا ہے اور اسی تیل کو کتنی مرتبہ وہ پراسس کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے بے کہوں گا کہ یہ جو بیڈ ہیبٹس ہیں ہماری ان کو جتنا کم ہو سکے کریں اور ہیلڈی گزا کی طرف آئیں تو برحال یہ ہوتا ہے کہ جگر اپنے آپ کو مرمت کرتا رہتا ہے لیکن آگے چل کر یہ صلاحیت آہستہ آہستہ کم پڑ جاتی ہے جہاں بلکل ختم ہو جاتی ہے پھر اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں صرف سے صرف لیور ہو جاتا ہے ہیپاٹک وغیرہ اس طرح کی پھوڑے بننے لگتے ہیں بہت سے مسائل ہونے لگتے ہیں تو برحال یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جانے گے کہ فیٹی لیور کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں یعنی what are the reasons us فیٹی لیور سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے ڈس لپی ڈیمیا ہوتی ہے یعنی یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے یعنی ہم جب چکنائی والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو باڈی میں جسے ہم کولیسٹرول بھی کہتے ہیں تو وہ جب جسے میں بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو کہاں یہ میں یوں کہوں گا کہ demand and supply ہماری demand جتنی ہوگی اتنی ہم لیں گے تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس demand اتنی نہیں ہے اور ہم supply لیتے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا جو بھی store وہ تو بڑھ جائے گا رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی تو اللہ پاک نے سفٹم رکھا ہے جگر کے پاس جو بھی storage کی جگہ ہوتی ہے وہ یہی deposit ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کی وجہ ہے وہ ہے uncontrolled diabetes یعنی جو control نہ ہو سکے یعنی diabetes کی آگے کچھ بھی جس میں insulin پر patient آجاتا ہے یعنی uncontrolled ہو جائے تو اس میں بھی جگر پہ بہت اثر آجاتا ہے وہ faty liver کی طرف چلا جاتا ہے تیسری وجہ alcohol ہے لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو میں نے advice بھی دیا جو لوگ alcohol زیادہ consume کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آستہ آستہ کم کر کے بلکل short دیں تو یہ تین بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ life style سارا کا سارا بھی میں کہوں گا جیسے میں تلی فولی چیزیں ہر ویڈیو میں نے جو بھی ویڈیو بنائی ہے آپ کو یہی میں نے advice کیا ہے کہ آپ اپنے life style کو change کریں healthy life style کی طرف آ جائیں اور یہ جو جدید modern life style ہے اس کو آپ شوڑ کر اپنی صحت کی طرف آ جائیں اور ایک اچھی اور لمبی اور صحت مند زندگی اپنائیں تو جہاں پر ہم بات کریں گے ابھی تو fatty liver ہونے کے بعد کیا کیا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ultra sound کرواتے ہیں اور جب رپورٹ آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ fatty liver ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے fatty liver لیکن یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ fat کہاں پر آیا ہوا ہے تو اگر ہم الوپیتی کی بات کریں تو وہ ویٹن واج پر چلے جاتے ہیں یعنی پیشنٹ کو ویٹن واج پر رکھتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ آپ گزہ کو ڈائیٹ پلان کو چین کریں یہ چیزیں نہ کھائیں یہ اس طرح گائیڈ کرتے ہیں ادھر واج وہ میرے خیال میں ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تو یہاں پر بھی ہم وہی بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے جو کھائیے شراب نوشی کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اس کو ترق کرتے سگریٹ نوشی ہے یا جو بھی نشا اور چیزیں ہیں اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیں اس کے لئے حمد چاہیے ارادہ چاہیے دوائی کام نہیں کر دی اس کے لئے بہت سے لوگ ہمارے کنسل کرتے ہیں دوائیاں ہیں ہمارے ہومیوپیتی میں شراب چھڑھانے کے لئے بھی تمبا گنوشی چھڑھانے کے لئے اور اس طرح دیگر نشے چیزیں چھڑھانے کے لئے بھی دوائیاں ہمارے بکس میں لکھی ہوئی ہیں لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جب تک وہ ارادہ نہیں کرتا یوں کہیں کہ ایٹی پرسن وہ خود کام کرے گا تو اس لئے کوئی دوکھے والی بات نہیں ہے کہ آپ دوائی لیں گے تو وہ کام کرے گی جس طرح انگریزی دوائی ہے وہ آپ کو سکون دے گی لیکن احمد آپ نے خود کرنی ہے اس کے لئے میں یہ سلا دوں گا کہ آپ اس کو اپنی قوت ارادی سے ختم کریں اس میں دوسرا ایڈوائز میں یہ دوں گا کہ میٹھا اور چکنائی کو کم سے کم کر دیں آرٹیفیشل جو ہمارا سویٹنر ہیں انہیں آپ بلکل ختم کر دیں اس میں وائٹ شگر بھی آجاتی ہے جانے آم چینی جو ہماری ہے تو اس کے بھی کم سے کم کر دیں اور چکنائی ہے جس قسم کی بھی چکنائی ہے مثال کے طور پر آئل کے لیے کہتے ہیں ویجیٹیبل آئل تو یہ بھی چکنائی ہے تیل کا نام ہوتا ہے تو یہ بھی جسم میں بڑھ جاتے ہیں دیگر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں دل کے امراض بھی ہو جاتے ہیں غیر چکنائی کو کم کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کم ہوگا یعنی کولیسٹرول لیول کم کریں گے تو چکنائی کو کم کرنا پڑے گا یہ تو ایک ہی بات ہے تو اپنے رکھنا ہے اپنے آپ کو اگر اپنے قد کے حساب سے آپ موٹابے کی طرف ہیں یعنی آپ کی بی ایم آئی بڑی ہوئی ہے تو ایک ایڈیل بی ایم آئی ہے اسی کی طرف آ جائیں دواؤوں کے بجائے آپ اپنے ڈائٹ پہ فوکس کریں اور لائیف سٹیل پہ فوکس کریں بہت سے لوگ کہتے کہ میں ناشتہ نہیں کرتا وزن کم کرنے کے لئے تو آج کل جدید ریسرچ بتا رہی ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے بھی موٹا بڑھتا ہے جو ہماری سائنس کہتی کہ صبح کا ناشتہ ڈڑکے کیا جائے ہیلدی ناشتہ ہونا جائے پھر دوپیر میں کم کھائیں پھر امراض ہو اس کے لئے ورزش یا کم از کم 40 منٹ کی واق 40 منٹ کی واق اپنی لائف میں شامل کریں کے لئے بیس ٹائم صبح کا ٹائم میں جو کالی پیٹ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ واق پہ چلے جائیں تو ایکسرسائز کو ضرور کریں سے دیگر مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے کیلوری جو ڈپازٹ ہو رہی ہیں وہ بھی گل کر پسینے کے پھر نکل جائیں گے اب یہاں پہ تھوڑی سی میٹ ٹپ آپ کو دوں گا کہ پیٹی لیور کو کم کرنے کے لیے کون سی گزہ کھائیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنی گزہ میں بڑھا دے یہاں پر یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے تو جو ہمارا جدیز لائف اسٹائل ہے جو ہم باہر کا کھانا کھا رہے ہیں جنگ فوڈ ہے جو بھی پیزا برگر کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی کسان ہے وہ اگانا چاہتا ہے گندم یا کوئی بھی فصل اگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے زمین کو بناتا ہے پھر اس میں بیج بوتا ہے اور وہ بیج اس ماحول میں اگر میں یہی پر بیج بوں گا تو یہاں پر وہ نہیں اگے گا کیونکہ یہاں پر اس کا ماحول نہیں تو یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو جدید میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے تو یہ ہمارے جسم میں ٹھیک کسی طرح جیسے کسان اپنی زمین کے لیے فصل کے لیے ماحول بناتا ہے تو یہ ہمارے ایٹی آکسیڈنٹ ہیں تو اس میں اگر میں آپ کو لمبی ساری لسٹ گنوا ہوں تو اسے آپ خودی دیکھ سیزن میں سبزیاں اور فل فروٹ چینج ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر موسم کا فل ضرور کھائیں اور سبزی ضرور کھائیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ بیل ایم ڈائیٹ پہ آ جائیں تو جو بھی ہمارے باڈی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی صرف ہم چکن ہی کھاتے رہیں گے صرف ہم گوشت کھاتے رہیں گے تو باڈی میں باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ میں جیسے میں نے کہا دودھ بھی ضرور یہ دودھ کو ضرور شامل کریں لیکن چکنائی سے پاک کریں اسے اور اس میں سے چکنائی نکالیں اور دہی کو ضرور شامل کریں دہی کی اور نہیں تو ایک چھوٹی سی کٹوری آپ لے لیکن شرط وہ یہ کہ اس میں سے چکنائی بلائی جو دی ہے وہ آپ اس کی اتار لیں کیونکہ دہی جو ہے یہ ہمارے آنتوں کے سسٹم جو فرینڈلی بیکٹیری ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہوتی ہے اور یہ آنتوں کی جو مومنٹ ہے اسے بھی بڑھاتی رہتی ہے اگر کچھ لوگوں کو دہی کھانے سے کبھی کبھی شکاید کرتے گے ہمیں جلن ہوتی کھٹی دکار ہی کھٹی دہی نہیں کھانی ہے کوشش کر گھر پہ بنائے اگر پھر بھی آپ کو پرابلم کر رہی ہے تو پھر اس میں آپ تھوڑا سا پدینہ دھنیا ہراج ہوتا ہے تازہ کھوٹ کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہلکا سا کالا نمک بھی ڈال دیں تھوڑا سا بلک پریشر کے مریض اپنے ساتھ سے منیج کریں اس کے علاوہ آپ جو کا دھلیا ضرور میں سلا دوں گا کہ آپ اسے اپنی لائف میں استعمال کریں اور نہیں تو اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نہار دھلیا کھا لیں وہ بھی اس کے لیے ایک چھوٹا سا باول آپ لے لیں تو اس کا طریقہ بھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے یہ کیسے بنتا ہے تو نیٹ پہ بنانے کا طریقہ تو پڑا ہوا ہے بہت سے طریقے بلکل سمپل سائز میں چار چیزیں آتی ہیں دودھ جو کا دلیا خجور اور شہد آتی ہے تو دائیپیڈک پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے دو چیزیں تو نکل جائیں گی لیکن اگر آپ مینیج کرنا چاہے تو مینیج کر سکتے ہیں اسے بھی تو چار چیزیں ہیں پکانے میں دودھ کو گرم کرنا ہے جو جو دلیا ہوتا ہے جلدی پک جاتا دودھ میں پک جاتا ہے لیکن میں اپنے لیے جو استعمال کرتا ہوں دیسی جو کا دلیا اور گنسوم کا دلیا دیسی ہوتا ہے وہ میں اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تو برحال جو کا دلیا آپ اپنی لائف میں ضرور رکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ صبح نہار جتنا آپ کھا سکے پیٹ بھر بھی نہ کھائیں وہ ناشتے ناشتے کے طور پر لے لیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جلدی حضم ہو جاتا ہے تو پھر آپ تقریب پینتالیس منٹ کے بعد ریگولر جو آپ ناشتہ کرتے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو کا دلیا بھی بہت طاقتور بھی ہے اور جو بہت سے لوگ مجھ سے مردانہ کمزوری کے بارے پوچھتے ہیں یا ان کے کورسس وغیرہ بھی میں بنا کر دیتا ہوں تو جو کا دلیا بھی ضرور بتاتا ہوں اور ایک میرے یونانی دوائی جو دی اس میں ڈال کر کھانے کو کہتا ہوں یا اپنی ہومیوپیدک دوائی بھی چند کطرے کھانے کو کہتا ہوں تو جو کا دلیا بہت اچھا ہے آپ کے لیے نہ فیٹی لیور کے لیے کولیسٹرول کے لیے دل کے امراض کے لیے شگر کے لیے تمام کے لیے آپ دیکھیں کہ تقریب 40-45 دن سے چلا کر دیکھیں اور لائف ٹائم چلائیں اسے بھلے آپ اب جیسے کہ ہماری ساری کوکنگ جو تیل میں ہوتی ہے تیل کے بغیر ہمارے کھانے نہیں بنتے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے نمبر پر تو اولی آئل ہو جائے گا لیکن وہ کافی مہنگا ہے تقریبا 12-13 سور روی لیٹر کا یہ جہاں پر ملتا ہے تو اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں تو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن لے لے اگر وہ بھی کم سے کم استعمال کرنا ہے اگر افورڈ نہیں کر پاتے تو سیکنڈ نمبر پر مکہ کا تیل کان آئل وہ بھی تقریبا 500 کی لگ بگ لیٹر پڑے گا تو وہ بھی کم سے کم استعمال کرنا ہے صرف اپنے سبزیوں کو پکانے کے لیے کورما نہیں بنانا تو اس کے بعد تیسرے نمبر بیعدہ سن فلاور کا تیل تو وہ بھی تقریبا لیٹر کی تیل سواد دو سو کے لگ بگ آتی ہے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میں لیتا ہوں اپنے لیے تو آئیڈیا ہے مجھے اس کے لاؤوات انہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی اشی برینڈ کا لے لے تو اب یہ کمپنی کے اوپر ہے اس میں انہوں نے کیا دیا ہے اس کا میں کسی کی پرومشن نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ایک تصلیح ہو دی ہے کہ یار انہوں نے کچھ اشائی کیا ہوگا کوئی سٹینڈر رکھا ہوگا بھاگ اللہ انہیں ہدایت دے اسی طرح اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں تو دیسی گی بھی آپ کے لئے آپ شن ہے دیسی گی کم سے کم استعمال کریں گے تو دیسی گی استعمال کر سکتے مکھان استعمال کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم چکنائی کم سے کم رکھنی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو ہیلتی ہیں اور اگر جو فیٹی لیور زیادہ آیا ہوا ہے تو یہ چکنائی سے مکمل پرہیز کریں اب یہ تھوڑی سی ٹپس دوں گا جہاں پر فیٹی لیور میں کون سی گزار نہ کھائیں سب سے پہلے نمبر پر جو بھی اور ایک ہیلتی زندگی گزاریں اور اپنے پیاروں کو تکلیف بھی نہ آئے لیکن ساتھی آپ کے پیاروں کو بھی تکلیف آتی ہے تو انہی کا خیال کر کے آپ یہ سوچ رکھ کر اس کا مقابلہ کریں عادت کا کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے جینا ہے تو یہ بھی ایک خاندان کے بچے میں دیکھتا ان کے دانت ابھی سے گل سڑ رہے کیا کھاتے ہیں وہ بائر کا جو گلدی چیزیں آ رہی ہیں وہ کھانے کے بعد ان کے کیا حالت ہو رہی ہے تو مجبور یہ ان کے پیرنٹ کہتے کیا کریں ہم مارکیٹ میں یہ ہی مل رہا ہے بچہ یہاں سے خرچی لے کے جاتا ہے باہر اور پتہ نہیں کیا لے کے آتا ہے تو اس میں کینڈی چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ پیسٹری کیک اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آپ نکال دیں اپنی زندگی سے کبھی کبھا روکیشنل ہی اگر ہو جاتا ہے کبھی آپ کسی کے گھر چلے گئے چائے کے ساتھ انہوں نے بسکٹ دے دی تو چلیں آپ ہاتھ ساف کر لے لیکن ڈیلی روٹین میں اگر آپ استعمال نہ کریں تو اگر آپ نے استعمال کرنے بسکٹ وغیرہ تو میں آپ کو یہ سلا دوں گا کہ وہ آج کل گندم کے آ رہے ہیں چوکر کے بنے ہوئے شگر فری مٹھائی ہیں روز روز بھی نہیں بٹھتی نہیں ہم روز روز کھاتے ہیں تو کبھی کبھار کھا لیں لیکن زیادہ ایسے نہ کھائیں گے آپ خود ہی دیکھیں گے جب آپ کمزور ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے یہ لڈو جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ کو کیسے لڈو بنا فوڈ پیزا برگر شامی کباب چکن تکا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ کم سے کم استعمال کریں جو میں صحت مند لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں اگر کسی کو فیٹی لیور آگیا ہے تو وہ کچھ حرصے کے لئے دیں بلکل ہی نہ لیں تو یہ تھوڑے سے فیٹی لیور فیٹی لیور کے بارے بھی یہ ویڈیو تھی کیا ہوتا ہے فیٹی لیور کس طرح ہوتا ہے اور اس کو کیسے منیج کریں اور ویٹ ان واج میں اگر آپ ہیں اور اگر آپ پتا چلا ہے کہ فیٹی لیور آرہا ہے اور شاید میرا بھی فیٹی لیور ہوگا تو جو ہمارے ہومیوپیتک میں کچھ دوائیاں ہیں میں نے بڑی دوائی کارڈ ہے اس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں کوشش کروں گا جہاں پر اس کی پٹی آ جائے گی جہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا دوسری دوائی ہے چلے دونیا میں اس کے علاوہ بہت سی دوائیاں ہیں ہومیوپیتک میں اور ہمارے سیرپ ریڈی میٹ بنے ہوئے نمبر سیریز بنی ہوئی تو بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر مجھے آپ کو یہ تھوڑی سی ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور اس کی گزہ کیا کھانا ہے تو یہ ایک پلین کرنا تھا امید کرتا